اگر ایک آدمی پاس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے مشکل سے بندوبست کر سکتا ہے بلکہ مسلسل اسی کے لیے مقروض بھی ہوتا جا رہا ہو تو کیا وہ اپنے بڑے والدین کو بھی ہر صورت میں خرچہ اور مال فرام کرے نہ کر سکے تو کیا نافرمان ہوگا اس سوال کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں بات یہ ہے کہ ترجیحات تو ہم شاید نہیں جانتے آپ اس وقت تک ایک لکمہ کھانے کا نہیں کھا سکتے خود جبکہ آپ کے والدین نہ کھا چکا ہوں آپ کسی مکان کی چھت کے تلے رہنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کا انتظام نہ ہو آپ ایک انچ کپڑا پر جسم پہ نہیں ڈال سکتے نہیں پہن سکتے جب تک کہ ان کے پہناوے کا انتظام نہ ہو گیا میں اسی لئے تیلیوین پر یہ کہا تھا کہ سوال درست کریں آپ یوں کہیں کہ اتنی مہگائی ہے کہ والدین کو کھلانے پلانے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا بچوں گا کیا کریں اپنا کیا کریں یہ تو سوال بنتا ہے آپ نے سوال ہی اُلٹ کیا ہے تو اس کے جواب ہم کیا دیں آپ پہلے خود کھاپی کے بیٹھ گئے بچوں گا پیٹ بھر لیا آپ نے والدین کے بارے ہیں اور آپ نے سوچنا شروع کیا ہے آپ کی تو سوچ غلط ہے آپ نے بخاری کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں تین آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ غار میں گئے بارش ہو رہی تھی غار میں چھپ گئے اوپر سے پتھر لڑک کے آ گیا غار بند ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے اعمال یاد کرو اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے بخشش طلب کرو تو دو آدمیوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تیسرے کا جو تھا وہ وہ یہ تھا کہ آئے اللہ میرے بڑھے والدین تھے میں کبھی بھی ان کو کھلائے پلائے بغیر نہ خود کھاتا تھا نہ بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا ایک دن مجھے مجنگل سے لکنیاں کاٹ کے آنے میں مجھے دیر ہو گئی تو والدین سو چکے تھے اور میں دوڑ کے دو گلاس لے کے والدین کے سرحانے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ جاگیں گے تو انہیں پہ لہنے بچے میرے قدموں میں رو رو کے وہیں قدموں میں زمین پہ سو گئے میں نے نہ خود کچھ کھایا پیا نہ میں نے بچوں کو کھلایا پلایا نہ بیوی کو اور ساری رات میں والدین کے سرحانے کھڑا رہا کہ جس وقت یہ جاگیں گے تو صبح کے قریب جب ان کی جاگ ہوئی تو میں نے وہ دودھ ان کو پلایا اور اس کے بعد پھر ہم نے خود کھایا پیا میں نے کہا اے اللہ یہ حمل اگر میں نے تیری رضا کیلئے کیا تھا تو اے اللہ آج یہ مشکل حل فرما دے یہ پتھر دور فرما دے اور پتھر ہٹ گیا تو عزیزانِ گرامی ہمیں اجازت نہیں ہے اس لیے کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ حقوق نفس پہ فائق ہیں وہ بیوی کے حقوق پہ فائق ہیں وہ بچوں کے حقوق پہ فائق ہیں تو جب تک کہ ہم ان کا انتظام پہلے نہ کر لیں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرنا جائز نہیں اور اگر پہلے ان کا انتظام کر لیں گے تو اپنا انتظام آسانی سے ہو جائے گا تک بمینی بچوں کو جائز نہیں ہے